بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ میر کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خوش عباد رکھیں آمین سمم آمین آج میں بنانے جا دی ہوں چکن کڑھائی جو بہت ہی ایزی اور کم مسائلوں میں گھر کے مسائلوں سے ہم مزیدار سے چکن کڑھائی ریڈی کریں گے اس کے لئے کوئی آپ کو پیکٹ کا مسائلہ یوز نہیں کرنا ایزی سے آپ گھر میں جو بھی بیسک مسائلیں ہیں ان سے ہم یہ چکن کڑھائی ریڈی کریں گے تو ویڈیو کو اپنے کہہ کرنا ہے فل واش کرنا ہے اور انشاءاللہ سے ہم آپ کو ڈیٹیل ساری ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ ایک پین لے لیا اسے ایک کھانے کا چمت بھر کے میں نے زیرا ایک کھانے کا چمت بھر کے سابی دنیا اٹ کی اور بلکل ہلکی سی آنٹ پر میں نے کوئی روزٹ کروں گی ایسی ہلکی سی خوش بہنا سٹارٹ ہوگی تو بس میں فلیم آف کر دوں گی اور پھر میں نے کوئی درجہ سے بنا لوں گی تو اب آجاتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لئے میں نے کیا کیا کہ دو میں نے میڈیم سائز کے پیاس اور دو بلکل چھوٹے سے میں نے پیاس لیا ہے اگر آپ کے پاس نہ تین میڈیم سائز کے پیاس ہے تو تین میڈیم سائز کے پیاس لے لیں ایک پین میں میں نے کپ پانی اٹ کیا اور پیاس کر کے یہ اٹ کر دی اور ان کا میں وائل کر لوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ پیاس ہوتے سے سافٹ ہو جائے اور ان کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے تو اب آجاتے ہیں اپنے باقی مسائلوں کی طرف تو میں نے اس کے لئے کیا کیا ہے کہ میں نے چھوٹا سا ٹکڑا میں نے ادرکہ لے لیا اور کیا کہتے ہیں اس کو لیسن لے لیا لیسن آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے میڈیم سائز کے پانچ ٹیماتر لیے ایک ٹیماتر کا میں نے چھلکا اس لئے ہوتا ہے پیاسی کو میڈیم پھیاشا عمل کرنے پھٹا جالے اس کے لیے میں نے کٹ کر لیا ہری میرچو کو باریگ باریک سا کٹ کر لیا جو ادرک لمبائی میں دکھائی تھی وہ میں نے کٹ کر لی وہاں انڈ میں جائے اور ادا کھانے کا چھوٹا ہے میں جب کالی میرچے لیا پیاسا سا کرلیا میں نے کچھ پیاس کو بھی بلینڈد کر لیا اور اگرک لیسن کو میڈیم پ facilities ھربی علیق Programm اس میں کوئی پانی فلحال نہیں چاہیگا نہ اوئل جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا بس تماتر اور ادرک لیسن کا پیسٹوں اور پھر پانی چھوڑیں گے جب پانی چھوڑیں گے تو چکن ہافڈ دن میں اس اسی میں ہو جائے گا تو لے اس پر کور کر کے پانچ مینٹ رکھ دوں گی اور پانچ مینٹ بعد آپ نے کور سکتا ہوا تو بس میڈیم فلیم پہ میں نے پانی کی کور کر کے رکھ دیا تھا تو اب میں نے کور ہٹایا اور یہ دیکھیں پانی کتنا ریلیز ہویا ہے ٹماتر اور چکن کا تو آپ نے پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا ورنہ پھر ڈرائی ہونے میں ٹائم لگے گا اور پھر چکن کا بھی ہلوہ ہی ہو جائے گا تو اسی لیے بس جہاں پر میں ٹماتر اور جو چکن کا پانی ہے تھوڑا سا ڈرائی کرلوں گی پھر اس میں میں باقی کی چیزیں ایڈ کروں گی اور یقین کریں کہ اتنی مزید کی کڑھائی ریڈی ہوگی جب آپ اس کو بنائیں گے نا پورے گھر میں اس کی کشبو پھیل جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماتر بھی اچھے سے میش ہو گئے تھے تو بس میں نے بیچ پیچ میں جو چھل کے وغیرہ سامنے آ رہے تھے ٹماتروں کے وہ بھی میں نے سپریٹ کر لیا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے پیاس بلینڈ کیے تھے اور دو منٹ کے لئے بس مکس کروں گی کیونکہ پیاسٹو بیسی ہمارے پک چکے تھے بوائل ہو چکے تھے تو زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر اب میں نے دو منٹ بعد گھی ایڈ کر گیا گھی آپ کے سامنے میں نے ایڈ کی ہے تین بڑے والے چمچ اپشنال اگر آپ گھی یوز کرنا چاہتے ہیں گھی کر لیں آئل یوز کرنا چاہتے ہیں آئل کر لیں بٹ گھی میں زیادہ مزے کا فلیور ہے کیونکہ ریسٹورینڈ میں ہوتلوں میں جو کڑھائیں گھی میں ہی بنتی ہے تو بس یہاں پر گھی میں نے گھی اٹ کیا اور ساتھ میں ہی میں نے نمک ٹیسٹ اور ایک کھانے کا چمچ میں نے ریٹ چلی اٹ کی اور اچھا یہاں پر مجھ سے بلندر ہو گیا بلندر کیا ہو میں آپ کو لازٹ میں بتاتی ہوں میں پہلے ریسپی سے شیئر کر دوں ایسا کہنا ریسپی میس ہو جام ان سے کوئی چیز نا تو یہ چمچ دکھار تھی اسی چمچ سے میں نے ریٹ چلی اور نمک اٹ کی ہے مسالہ آپ اپنے حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں جتنا آپ دیکھا کھانا چاہتے ہیں تو بس پھر میں نے پانچ منٹ کے لیے بنائی کی اور ایک کپ نے دہی اٹ کر دی تھی دہی میں نے پھینٹ کی نیتی ڈریکٹ اٹ کر دی تھی اور بس جیسے دہی کا پانی خوشک ہوا تو بس پھر یہاں پر اس ٹیٹ میں میں نے کالی میرچو اور بھنہ کو تزیر اٹ کیا اور نمک میں نے یہاں پہ ٹیسٹ کر لیا بس جہاں پر اگین میں دو منٹ فرائی کر لوں گی جیسے آئل اوپر آئے گا تو میں ہاف کانے کا چمچ گرم مسالہ اور جو میں نے ہری میرچو دکھائی تھی وہ اس ٹیٹ پہ میں اٹ کر دوں گی اور ادرک سلائس میں جو کرتے ہوئے وہ اٹ کر دوں گی اور پانچ منٹ کے لیے دم والی آنچ پہ رکھ دوں گی اور جو نا ادرک کا اور ہری میرچو کا جو فلیور ہوگا بہت ہی کمال کر لے گا اور اب آجاتی ہوں بھلندر کی طرف ہوا یہ کہ میں نے نا کیمیر ریکارڈنگ پہ لگایا اور بس میں نے نا دھیان نہیں تھا میں نے اپنی ریسپی میں لگی ہوئی تھی جیسے ہی نا منٹ کے میں نے دہی وغیرہ ڈالی شاید نا ریکارڈنگ نہیں وہی سپیس وغیرہ شاید ختم ہوگی تھی اور اچانک سے جب میری نظر پڑھی اور مجھے پتا چلا کہ نا ریکارڈنگ ہی نہیں ہو رہی اور مجھے بہت زیادہ حسوس ہوا کیونکہ میں اتنی مہنس سے ویڈیو بغیرہ پنا رہی تھی خیر بس میں نے آپ کو سٹیپ بس سٹیپ سب کچھ بتا دیا تھا کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور جو بینرز ہیں ان کے لیے میں نے میر میں انڈی بی منس کے بتا دیا کہ کتنا کانٹیٹی میں آپ نے گھیجی یوز کریں اور یہ ون کے جی کے حساب سے میں نے بتایا اور اس کی لک چیک کریں آپ بلیو بھی اتنی کوئی مزے کی بنے گی اپنے پر ٹرائے کرنی ہے ریسٹورنٹ کے کڑھائی کھانا بھول جائیں گے ایک بار آپ نے ٹرائے کرنی ہے اور پھر مجھے کمیٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ کیسے بنی ہے تو بس آپ مجھے دیدیں اجازت انشاءاللہ سے پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ فن کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے چینل پر نیو ہے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر